اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات ہم آج جماعت حشتوں کا پہلا سبق پڑھیں گے اس سبق کے مصنف ہے محمد حسن فاروقی یہ سبق کا نام ہے حضرت علی حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھ خلیفہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوات دین کو پہلے پہل خبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی ساری سادہ زندگی، سخاوت، جرات، انصاف اور علم و دانائی اسلامی تاریخ میں مشہور ہے اس سبق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بعد نیاحت اہم پہلو پر روشنے ڈالی گئی ہیں جان پہچان محمد حسن فاروقی دو دسمبر 1941 کو ایولا مہارشن میں پیدا ہوئے مالے گاؤں میں درس و تدریس کے فرائز انجام دینے کے بعد اب بھیونڈی میں رہاش پزی رہے مبال بھارتی اردو لسانی کمیٹی پونہ کے فال رکن ہے اور ایک عرصے تک تعلیمی رسالے آموزگار جلگاؤں کے نائے مدیر بھی رہے تعلیمی موضوعات پر ان کے کئی مضامین شائع ہو چکے ہیں تعلیمی منظر نامہ اور میرے علمی و عدوی رحمہ ان کی تصانیف ہے ہم آج اس کا تین پیرگراف اس سبق کے پڑھنے والے ہیں اور اسے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چجازات بھائی تھے ان کے والد ابو طالب کا شمار مکہ کے زی اثر لوگوں میں ہوتا تھا بچپا نے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاصل کی اس وقت ان کی عمر مشکل سے آٹھ دس برس کی تھی ایک مرتبہ خریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت ختل کر دینے کی سازش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانت رکھی ہوئی تھی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سونے کے لئے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ حجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ادایت کی کہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آجائے وخطر گہری نینس ہو گئے قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا تو انہیں سائخت مایوسی ہوئی اور غصے میں واپس لوٹ گئے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امانتیں لوٹائی اور مدینہ ہجرت کی ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ سے کر دیا حضرت علی رضی اللہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑنا سیکھ لیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کی جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ نے لکھا کرتے انہیں تخریر و خطابت اور خدادات تخریر و خطابت کا خدادات ملکہ حاصل تھا حضرت علی رضی اللہ میں بہت سی خوبیاں تھی ان کی بہادری اور جنگی صلاحی سہر خاص و عام واخف تھا خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظہرہ کیا جس کی وجہ سے خیبر کا خلاف ہتا ہوا حضرت علی صاحب الرائے تھے کوئی تنازہ آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنی کی صلاحیت حضرت علی میں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے عزیز طلبہ و طالبات اس میں سے چند سوالات میں آپ کو کروں گا اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے جوابات دیں سب سے پہلا سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا اس کا کیا جواب آئے گا اس کا جواب آ سکتا ہے کہ چچہ ذات بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطل کرنے کا کی سازش کس نے کی تھی اس کا جواب کیا آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطل کرنے کی سازش خورائش مکہ نے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی امانتیں کس کے سپورت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی امانتیں حضرت علی کے پاس کے سپورت کی تو اس طریقے سے ہمیں سوالات بنانا ہے اور اس کے جوابات دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کون لکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے کہ بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ میں موجود ہے